تو ایک جنرل باجوہ ایکسٹینشن سے پہلے تھے ایک بعد میں تھے جو ایکسٹینشن ہوگی تو میرے خیال میں انہوں نے پھر جو وورڈ پاس کروایا اسیمبلی کے اندر ساری ان پارٹیز کو ساتھ ملایا اور نونلی کو خاص طور پر ان بورڈ لیا تو میرے خیال میں تب انڈرسٹینڈنگ ہوگی تھی ان کی اور ان کے سارے کیسز سے پیچھے ہٹ گئے اس کے بعد اس سے پہلے میں جب کہتا تھا کہ تصاب ہونا چاہیے کیونکہ یاد رکھیں یہ کیسز سارے پہلے کے بنے ہوئے تھے یہ ہمارے دور کے نیپ کے کیسز نہیں تھے یہ پچانوے فیصد ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے تھے اساقڈار ان کے دور میں بھاگا نواز شریف کے بیٹے ان کے دور میں بھاگے شباز شریف کا دماد ان کے دور میں بھاگا تو یہ کیسز تو سارے پہلے تھے پینما کے کیسز بنے ہوئے تھے اور اس کے بعد بنے تھے تو ایک دم جنرل باجوہ شروع ہو گیا کہنا کہ دیکھیں معیشت کو ٹھیک کریں اور اتصاب بھول جائیں اور این آر او کی باتیں شروع ہو گئی کہ یہ چھوڑے ہیں یہ آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں سمجھوتا ادھر ہو گیا تھا ان کا سمجھوتا یہ تھا کہ کیسز پیچھے ہٹے